کرونا کے باعث کمبوڈیا آنے والے سیاہوں کے لیے سخت شرائط آئید کر دی گئی ہیں سیاہوں کے لیے پانچ لاکھ روپے ریپوزٹ اور ہیلتھ انشورنس لازمی قرار دے دیا گیا متعدد ممالک نے اپنی سردیں ایک بار پھر سیاہوں کے لیے کھولنا شروع کر دی ہیں لیکن اس کے برعکس ایشیا ملک کمبوڈیا نے کچھ مختلف حکمت عملی اپنائی ہے جہاں انتظامیہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ غیرم کی سیاہوں کو ائرپورٹ پہنچنے پر تین ہزار ڈالرز یعنی تقریباً پانچ لاکھ پاکستانی روپے بطور کرونا ڈپوزٹ جمع کروانا ہوں گے جبکہ کم از کم پچاس ہزار ڈالرز کی ہیلتھ انشورنس کا ثبوت بھی دینا ہوگا بوڈین وزارت سہیت کی مطابق سیاہوں کے لازمی کورونا ٹیسٹ کی لاغت ایک سو پینسٹ ڈالرز ہے جس میں سے سو ڈالرز ٹیسٹ کے پانچ ڈالرز ٹیسٹنگ سینٹر پر پہنچانے اور ساٹھ ڈالرز ہوتیل میں ایک رات قیام اور تین وقت کھانے کے ہوں گے اسی طرح ایک ہزار دو سو اکیسی ڈالرز دو ہفتے کے کرنٹینہ کے لیے ہوں گے جس کے دوران سیاہ کسی مختص ہوتیل یا کرنٹینہ مرکز میں قیام کرے گا جہاں پر اسے کھانا لانڈری اور طبی خدمات فراہم کی جائیں گی سیاہ میں وائرس کی تصدیق ہونے پر اسے علاج کے لیے مختص ہسپتال میں بھیجا جائے گا جہاں روزانہ کا بل تین سو تیس ڈالرز ہوگا اگر سیاہ کی موت ہو جاتی ہے تو آخری رسومات کا تخمینہ پندرہ سو ڈالرز لگایا گیا ہے البتہ ٹیسٹ نیگٹیب آنے پر صرف ٹیسٹ کی قیمت لی جائے گی اور باقی ڈیپوزٹ واپس کر دیا جائے گا کمبوڈین وزارت سہید کے مطابق ہیلت انچورنس کا ثبوت اس لیے مانگا جا رہا ہے تاکہ تین ہزار ڈالرز سے زائد خرچ ہونے پر وہاں سے باقی اخراجات حاصل کیے جا سکے